یہ سب اس وقت شروع ہوا جب میں بہت چھوٹا تھا میری دادی کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا وہ دل کی بیماری کی آخری سٹیج پر تھی ان کے بہت سے بائی پاس آپریشن پہلے ہی ہو چکے تھے اور اب ڈاکٹرز نے مکمل ناومید ہو کر انہیں گھر واپس لے جانے کا کہہ دیا تھا دادی جن کے عمر 65 سال تھی اس وقت سینے کی شدید درد میں ویلچئر پر بیٹھیں تھے ہم دادی کو بوجل قدموں کے ساتھ واپس گھر لے آئے کچھ دنوں بعد ہمیں ٹی وی کے ایک پروگرام کے ذریعے نیتھن پریٹیکن کے بارے میں پتا چلا جو کہ ہارڈ ڈیزیز کو جر سے ختم کرنے کے لیے ان دنوں کافی مشہور ہو رہے تھے ہم نے فوراں ہی دادی کو ان کے ری ہابلیٹیشن سینٹر میں داخل کروا دیا غیر روایتی طور پر یہاں دادی کو دھیر ساری دوائیوں کے بجائے پلان بیز ڈائیٹ دی گئی اور ساتھ ہی ساتھ بردری بھی کروائی گئی ناکابلے یقین طور پر دادی کی صحت دن بہ دن بہتر ہوتی چلی گئی اور صرف تین ہفتے بعد ہی وہ نہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئیں بلکہ روزانہ دس میل واغ بھی کرنے لگیں یہ کہانی ہے ڈاکٹر مائیکل گریگر کی جو اپنی نیر روکس بیس سیلے بک ہاؤ نوٹ ٹو ڈائے کی وجہ سے بہت مقبول ہوئے ڈاکٹر مائیکل گریگر نے اپنی گرین مادر کی حیرت انگیز صحتیابی کے بعد ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کیا اپنی اس ریسرچ بیس بک میں انہوں نے دنیا کی پندرہ لیڈنگ کرونک ڈیزیزز سے نہ صرف بچنے بلکہ ان بیماریوں کو سائنٹیفکلی پروون ڈائیٹ کی مدد سے ریبرس کرنے کا بارے میں بتایا ہے اس ایسی ٹو ریڈ بک کے دو پارٹس ہیں پارٹ ون میں بتایا گیا ہے کہ اچھی گزہ کا استعمال کیوں کیا جائے جبکہ پارٹ ٹو میں ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اس گزہ کو کیسے کھانا مفید ہے آج ہم اسی کتاب کے بارے میں بات کریں گے The Global Burden of Disease میں شائع ہونے والی ایک ریسرچ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ مرنے اور معذور ہونے کی وجہ خراب گزہ ہے ڈاکٹر گیگر نے اپنی اس کتاب میں مختلف ریسرچز سے یہ بات ثابت کی ہے کہ ہم بغیر دوائی استعمال کیے صرف سبزی اور پھل کو اپنی گزہ کا حصہ بنا کر دنیا کی پندرہ خطرناک بیماریوں جن میں ڈائیبیٹیز، لنگز، ہارڈ ڈیزیز، کیڈنی اور کینسر جیسے موزی مرض بھی شامل ہیں آسانی سے محفوظ رہ سکتے ہیں یہاں یہ بات بھی قابلے غور ہے کہ ان بیماریوں کی بڑھنے کی وجہ ہماری بری گزہ کے ساتھ ساتھ بدکسمتی سے جائنٹ فارمیسٹیٹکل کامپنیز پروسس پوڈ، دیری انڈسٹریز بیورج کامپنیز اور ڈاکٹرز بھی ہیں جو اپنی پروڈکٹ سیل کرنے اور اپنے فائدے کے لیے عام عوام کو اندھیرے میں لگ کر خوب پیسے بنانے میں مصروف ہیں ایک نیشنل سروے کی مطابق ساتھ میں سے چھے گریجویٹڈ ڈاکٹرز اپنے مریضوں کو اچھی گزہ کے بارے میں گائیڈ نہیں کر سکتے ہیں جبکہ ایک اور سٹیڈی سے معلوم ہوا ہے کہ رہا چلتے لوگ اکثر اس بارے میں ڈاکٹرز سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں ایک ہزار مریضوں کی سٹیڈی سے پتا چلا ہے کہ ڈاکٹرز اپنے مریضوں سے ان کی ڈائیٹ کے مطالق صرف دس سیکنڈ ہی بات کرتے ہیں لوگوں کو ہسپتالوں میں اچھی ڈائیٹ کے بارے میں بتانے کے بجائے میڈیسنز دینے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے عام روجہان یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ پہلے خراب غزہ کے ذریعے اپنی صحت بگارتے ہیں اور پھر اپنی طبیعت کو نومل کرنے کے لیے دوائیوں کا سہارا لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں زیادہ تر لوگ دوائیوں پر ہی ڈیپینڈنٹ ہیں ڈاکٹر مائیکل گریگر نے اپنی کتاب میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ڈاکٹرز کو بیماری کی روٹ کارس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ٹریننگ ہی نہیں دی جاتی ہے اور ڈاکٹرز اپنے مالی مفادات کی خاتے درجن و دوائیاں اپنے مریضوں کو پریسکرائب کرتے ہیں جبکہ مریض اس بات سے لا علم ہوتے ہیں کہ ان ماریسنز کے سائیڈ افیکس ان کے جسم میں موجود دوسرے آرگنز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ایک مائیکل ریسرچ کی مطابق اسٹیٹن ڈرگز جو خون میں کولیسٹرول کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں نہ صرف ہمارے لیور اور برین کے لیے نقصان دے ہیں بلکہ ان سے ڈابیٹیز اور بریسٹ کانسر کا رسک بھی بھر جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ کونسی ڈائیٹ ہمارے لیے نقصان دے ہیں اور کس ڈائیٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم ان جان لیور بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں گوشت انڈے, ڈیری پروڈکٹس اور پروسس فوڈ ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دے ہیں جبکہ پھل, سبزی, ڈالیں لو بیاں, ڈرائی فروٹ, مشروومز جڑی بوٹیاں اور مسالے ہمارے لیے فائدے مند ہیں رسرچ کے مطابق اگر ہم اپنے لائیو اسٹال میں سگریٹ اور مٹا کرنے والی چیزوں سے پرہیز کریں اور ورزش کے ساتھ ساتھ اچھی غزہ مثلا سبزی پھل دالیں اپنا لیں تو ہم بہ آسانی ڈائیابیٹیز سے نووے فیصد اور ہارٹ اٹیک سے اسی فیصد محفوظ رہ سکتے ہیں ایسی ہی ایک میڈیکل سٹیڈی میں رسرچرز نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ہیلڈی ڈائیٹ کی مدد سے انسان اپنی عمر کو ریورز بھی کر سکتا ہے دراصل ہماری ہر سیل میں DNA کے 46 سٹرینڈز ہوتے ہیں جو کہ کروموزومز میں ایک پیکج کی شکل میں موجود ہوتے ہیں ہر کروموزوم کے ٹپ پر ایک چھوٹی سی کیاپ ہوتی ہے جسے ٹیلومیہ کہا جاتا ہے جو کہ کروموزومز کے انس کو خراب ہونے سے بچاتی ہے بلکل اسی طرح جیسے ایک پلاسٹک کی ٹپ شو لیسز کے ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے سائنس کے مطابق اگر ہم ان ٹیلومیہ اس کو ضائع ہونے سے بچا لیں تو ہم ایک صحت مند اور لمبی زندگی گزار سکتے ہیں جب جب ہمارا سیل ڈیوائیڈ ہوتا ہے یہ ٹائنی کیپ سیل ڈیویجن کے ساتھ ختم ہوتی رہتی ہے اسی طرح سموکنگ ٹیلومیہ ختم ہونے کے ریٹ کو تین گناہ بڑھا دیتی ہے ڈاکٹر دین اورنش اور نوبل پرائیس آفتہ ڈاکٹر الیزبید بلیک برن کی لینڈمارک ریسرچ کے مطابق پلان بیز ڈائیٹ ہمارے جسم میں موجود ٹیلومیہ اس کے لیے انتہائی مفید ہے دوائیوں کے برقس جہاں ہمیں ہارٹ، کیڈنی اور لنگز کے لیے الگ الگ دوائیاں لینے پڑتی ہیں اچھی ڈائیٹ ہمارے جسم کے تمام آرگنز کے لیے کارامد ہے دراصل بہت سے ریسرچے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ سبزیوں میں قدرتی طور پر ایسی میڈیسینل پروپرٹیز موجود ہوتی ہیں جو ہماری آرٹریز میں موجود ایتھرو کلیروسٹک پلیک یعنی پلوکیج کو کلیر کرتی ہیں ڈاکٹر اورنش کے مطابق پلان بیز ڈائیٹ استعمال کرنے والے مریضوں کے انجائنا اٹیکس میں نائنٹی ون پرسن کمی دیکھی گئی ہے اگر آپ اس بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے لنک کی مدد سے اس امیزنگ بک کو فری آف کاؤسٹ حاصل کر سکتے ہیں یا پھر ڈاکٹر گریگر کی ہیلپ بیز ڈرپ سائٹ نیوٹریشن فیکٹس ڈاٹ او آجی وزٹ کر کے سیحتمن غزہ کے بارے میں مزید انفارمیشن اور ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی اس کتاب کی چھوٹی سی سمبری آج کے لیے اتنا ہی آئندہ ایسی کسی اور انفارمیٹیو بک کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ